پاک افغان سرحدی علاقے کلی لکمان کلی جانگیر میں آج صبح افغان بارڈر پولیس نے چمن بارڈر پر مردم شماری کی ٹیموں کی سیکیورٹی پر معمور ہیلکاروں اور آبادی پر فائرنگ شروع کر دی بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں تین بچوں تین خواتین سمیت نو افراز شہید ہو گئے جبکہ چار ایف سی الکاروں سمیت بیالیس افراز زخمی ہوئے دوسری جانب پاکستانی فورسز نے بھی افغان فورسز کی جاریت کا برپور جواب دیا جبکہ کوئٹا سے پاک فوج کے دستے چمن پہنچ گئے ہیں کوئٹا کے اسپطالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی زخمیوں کو فوری طور پر ابتدائی تیبی امداد کے بعد چمن سے کوئٹا سیول افراز منتقل کیا گیا جہاں انہیں تیبی امداد فرام کی جا رہی ہے زخمیوں کے ساتھ آئے پریشانحال لوائکین کا کہنا ہے کہ علاقے میں خوف و حراس ہے لوگ محفوظ مقامات پر نقل مکانی کر رہے ہیں زلہ انتظامیہ کے مطابق فائرنگ وقفے وقفے سے جاری ہے اور پاک افغان سرط کو ار قسم کے امدورفت کے لیے بند کر کے سیکیورٹی مزید سخ کر دی گئی ہیں جبکہ زلہ بر میں تمام تعلیمی ادارے غیر مہینہ مدتہ کے لیے بند کر دی گئے ہیں کیمرمین فتی محمد کے ساتھ فضل طواب 92 نیوز کوئٹا